اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل زوا سپورٹ دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے اوڈی ایمیچ میں پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر نکام رہی دوستو پاکستان کے کپتان بابر آزم بھی مکمل طور پر نکام رہی بابر آزم کی اس نکامی پر آئی سی سی نے بابر آزم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی دوستو پاکستان کی ٹیم مکمل طور پر نکام رہی دوستو پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک سو اکتالیس رنگ بنائے اور آل ٹیم آؤٹ ہو گئی جس میں فخر زمان نے سنتالیس رنگ سکیننگز کھیلی دوستو اس میں پاکستان کے کپتان بابر آزم بھی مکمل طور پر نکام رہے اور صفر پر آؤٹ ہوئے دوستو بابر آزم کی اس صفر پر آؤٹ ہونے کے بعد آئی سی سی رینکے میں بابر آزم کے لیے خطرے کی گھنٹی بائی چکی ہے دوستو بابر آزم اور ڈی آئی رینکے میں اس وقت نمبر ون پر مجود ہیں 866 پوائنٹس کے ساتھ دوستو جبکہ بھارتی کپتان ویراد کولی 850 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر مجود ہیں دوستو بابر آزم کی اس ناکت پرفومنس پر بابر آزم کے لیے خطرے کی گھنٹی بائی چکی ہے اگر بابر آزم اگلے دو میچوں میں انگلیم کے خلاف اسی طرح کی پرفومنس دیتے ہیں تو بابر آزم نمبر ون سے دوسرے نمبر پر چلے جائیں گے اور بھارتی کپتان نمبر ون پر آ جائیں گے تو دوستو بابر آزم کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اگر بابر آزم اگلے دو میچوں میں بھی اسی طرح کی پرفومنس دیتے ہیں تو بابر آزم آئی ڈی آئی رینکنگ میں جو ہیں نمبر دو پر چلے جائیں گے تو دوستو اس لیے بابر آزم کو اگلے دو میں تمہیں اچھی پرفارمنس دینی ہوگی اور نمبر ون پر مجود رہنا ہوگا تو دوستو یہ تھی بابر آزم کے لیے آئی سی سی رینکنگ میں خطرے کی گھنٹی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل کو بسکرائب کرنے تاکہ آپ کو کٹ 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 لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ